بسم اللہ الرحمن الرحیم طالب علم اپنے اپنے ذوق کے مطابق محبت میں ادار علوم کے متعلق بھی اور میرے متعلق بھی اس طرح بیان کر رہے تھے ان کا اپنا ذوق ہے میں ایک شہر حضرتا ہوں تو فرماتے ہیں بیدہم صاحب مجھے خاک میں ملا کر مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے اللہ پاک اخلاص کی دولت نصیب فرمائے ہمارے کابرین نے ہم سے بہت پہلے بہت پہلے بیرا شریف سیال شریف گورلا شریف تمام قادری سلسلے چشتیاں سلسلے سور بردی تمام سلاسل کے بزرگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دین کی سچی خدمت صدق سے کیا ہے اور ان کی صداقت جو ہے وہ ان کے مزارات اور ان کی جگہ بتاتی ہیں کہ یہ سچا صدہ انہیں خریدہ سوچائی دیا ہے آرے فیرون فرماتے ہیں چونہ دادی بندگی دوست دست مہل شاہی از کجائیت خاص تک جس وقت تو نے اپنے معبوب کی غلامی اختیار نہیں کی بادشاہ بننے کا تصور کب تیرے خیال میں پیدا ہو گیا ہے یہ دین کا رستہ معمودی نہیں یہ عیاضی ہے اور عیاضی کے بعد معمودی آتی ہے تو فرماتے ہیں دل نظر ناز کر دے پھر بے نیاز ہو جا محمود پھر بنے گا پہلے عیاض ہو جا یہ ان کا اپنا ذوق تھا ہم نہایت ناکس آدمی ہم سے پہلے حضور شیخ القرآن کے سجادہ نشین تشریف فرما ہے شیخ فقیع عظم ان کے سجادہ نشین تشریف فرما ہے ان کے دار علوموں نے بھیرش ہر دار علوم نے اپنے اپنے وقت میں اور اب بھی وہ خدمت کر رہے ہیں اللہ پاک سب کو آباد رکھے خدا کوئے عارف روم کے دو شعر کرتا ہوں تاکہ یہ مضمون سمجھ میں آجائے کہ میرے آقا کا جو نبوت اور رسالت ہے عبدالعباد تاکہ ختم ہونے وارہ زمانہ نہیں ہے تو فرماتے ہیں سدھ ہزارہ آفری بر جانے ہو ہو بر قدوم و دور فرزن دانے ہو کہ حضور سدھ ہزارہ آفری بر جانے ہو حضور کی ذات پر ہزاروں مبارکے ہو آپ کی آمد پر سدھ ہزاروں مبارکے ہو مبارکے ہزارہ آفری بر جانے ہو بر قدوم دور فرزن دانے ہو حضور کی ذات پر بھی مبارک آپ کے آنے پر بھی مبارک اور حضور کے جو فرزند ہے ان پر بھی مبارکے ہوں ہزاروں مبارکے ہوں پھر فرزند کی آپ تشریح میں بیان کرتے ہے اس کو بیان کرتے کہ آپ کے وہ بانصیب شہزادے کہ زیادہ اندد انسر جانوں دلش جن کو حضور کے قلب اثر کے نور نے ان کو پیدا فرمایا گرز بغداد و حری یار اند بے مزاج اب وہ گل نسلے اند چاہے وہ بغداد میں ہوں رہ میں ہوں حرات میں ہوں جس جگہ بھی ہوں وہ حضور کی غلامی میں آئے اس وقت اور ہر جگہ حضور کا فائض ہے اور وہ حضور کی اولاد معنی ہیں روحانی ہیں اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اور خدا پاک تکبر سے نخوض سے اللہ پاک اپنی رحمت سے بچائے میرے